بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے ایک ایٹسا نیٹورک گرفتار کیا ہے جو پاکستان کے ٹومی کا ساسوں اور پاکستان کی خفیہ انفرمیشن دشمن کے ممالک کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اس نیٹورک سے یہ پتہ جلا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جوہری ہتھیار ہیں ان کی تصویریں اور ویڈیوز وغیرہ یہ لوگ شیئر کرتے آ رہے تھے اس گروپ کے کچھ نام سامنے آئے ہیں جن میں کرنل عبد الرحیم جو کہ پاکستان آرمی کے ریٹائر کرنل ہیں وہ اس گناہ انہیں دندے میں ملوث تھے ان لوگوں کو آرمی عدالتوں سے پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی تھی کرنل عبد الرحیم کچھ عرصہ پہلے وقالت بھی کرتے آ رہے تھے یہ گمشدہ اور لاپتہ افراد کے حوالے سے کیسز بھی لڑتے رہے تھے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ حالیا کچھ دن پہلے ان کو اٹھوایا گیا تھا ایجنسیز کی جانب سے اور بعد میں منسٹری آف ڈیفنس کے عالی حکام نے سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں کے سامنے اپنا بیان بھی رکورٹ کروایا تھا اس بیان میں ان کا کہنا تھا کہ کنل عبد الرحیم کے خلاف بہت سارے ثبوت موجود ہیں اور یہ ثبوت پاکستان آرمی اور ایجنسیز نے مل کر اکٹھے کیے ہیں ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے کیسز چر رہے ہیں عبد الرحیم کے وقیل اصد نے دلائل کے لیے محلت بھی بانگی ہے جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سے تحریری جواب طلب کرتے ہوئے آئندہ سمات ہفتے تک ملتوی کر دی ہے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان آرمی ایجنسیز اور پاکستان کے جوہری اصاصاجات کے بارے میں انفرمیشن لیگ کرنے کی خبریں سامنے آئیں تھیں بعد میں کرنر عبد الرحیم کو اٹھوایا گیا منیسٹری آف ڈیفینس نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ کرنر عبد الرحیم ان کی حراست میں ہے اور ان کے اہل خانہ کو دورانے تفشیص ان سے ملاقات کرنے کی اجازت بھی نہ دی گئی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ کرنر عبد الرحیم کے خلاف تمام تر ثبوت موجود ہیں بہت ہی محارت سے اس پورے کپورے نیٹورک کو گرفتار کیا گیا پہلے کچھ لوگ بھی موجود تھے اس نیٹورک کے جو کہ پکڑے گئے اور ان کو سزائیں بھی دی گئیں انہی اشخاص کی جانب سے نشاندھی کی گئی اور کرنر عبد الرحیم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ